اسلام علیکم کیا حالیں کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں مزے میرے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے تو ہم لوگ تیار ہو رہے تھے ٹیک آف کیفے جانے کیلئے میری بیٹی کی فرینڈ ہے وہ گئی تھی وہاں پہ اس نے پکٹیا شیئر کی تو ان کو بہت پسند آیا انہوں نے بولا کہ ہم لوگ بھی جائیں گے نیو اوپن ہوئے کیفے ادھر تو میں نے کہا چلے انشاءاللہ ضرور میں اپنے بچوں کو لے کے جاؤں گی تو فائنلی ہم لوگ تیار ہو گئے تھے وینس ڈے کی دن تھا اور تیار ہو گئے تھے کیونکہ تھسڈے کو بہت زیادہ گھر میں مصروفیات ہوتی ہے کام اتنے زیادہ ہوتے ہیں کرنے والے کہ مت پوچھو کیونکہ آگے فرائیڈے کا دن ہوتا ہے اور پورا دن آف ہوتا ہے تو ہسپرنڈ بھی گھر پہ بچے بھی سب گھر پہ ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے والے اور بہت بیزی بیزی سا ٹائم گزر جاتا ہے تو میں نے کہا چلے آج وینس ڈے ہے تو آج چلتے ہیں تو فائنلی ہم لوگ پہنچ چکے تھے ٹیک آف کیفے میں اور میری بیٹی دونوں ہم لوگ چلے گئے تھے ہسپرنڈ نے بولا کہ آپ جاؤ ہمیں کام ہے ہمیں چھٹی نہیں ہے تو آپ لوگ چلے جاؤ کام پہ ہم لوگ چلے گئے دونوں تو پھر ہم نے مینیو سلیکٹ کیا چکن فرائڈ لیے تھے ہم نے اور برگر لیا تھا بیف برگر تھا ساتھ میں بہت مزی کا تھا اور میں جی ٹوز لیے تھے میری بیٹی نے سٹروبری فلیور میں لیا تھا اور میں نے بلو بیری میں تو بہت ہی اچھا سا کیفے بنایا ہوا تھا ایک دم پلین کے جیسا سیم لگتا تھا سیم ویسی فیلنگ آ رہی تھی کہ ہم لوگ پلین میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں کہیں جا رہے ہیں اور اتنا اچھا رینجمنٹ تھا اور عملہ بھی جا تھا جو کیفے کا وہ بھی بہت اچھا تھا انہوں نے بھی بہت رسپیکٹ دی ہمیں بہت اچھے سے اور ایک مزی کی بات یہ تھی کہ ان کو ہم نے بتایا کہ ہمارا چینل ہے تو انہوں نے پھر ہم سے چینل کا جو نام وغیرہ تھا وہ بھی لیا اور ساتھ میں ہمارے انسٹرگرام کا بھی پیج کو فالو کیا اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو بھی تو بہت ہیپی تھے وہ ہم لوگوں سے اتنی اچھے سے بات چیت کر رہی تھی کافی اچھا رینجمنٹ تھا ان کا کافی ڈیکوریٹ کیا ہوا تھا کیفے کو بہت اچھے سے سجایا ہوا تھا تو مجھے بھی اچھا لگا وہاں جا کے تو انشاءاللہ آن ایکسٹر ایم بھی ہم پوری فیملی کے ساتھ جائیں گے مجھے ان کا پسند آیا تھا سب سروینگ کا سسٹرم کھانا پینا سب اچھا لگا تھا آج کل جو ہوتیل کا سٹائل ہے نا یہ سب لوگ بھولتے جا رہے سب لوگوں کو کیفے پسند آ رہے ہیں اور کیفے اتنے مزے مزے کے بن رہے ہیں نا کیا بتائیں آپ کو اور کھانا ہمارا جو تھا وہ ریڈی ہو گیا تھا یہ آگے تھے چکن فرائز اور یہ بہت مزے کے لگی تھی ان کا بہت الگ سا فلیور تھا اور بہت مزے سے کھایا ہم نے میں نے تو کھانا کھایا ہوا تھا گھر پہ لیکن سیدو نے بلکل بھی نہیں کھایا تو اس کو آئیڈیا تھا کہ آج ہم لوگ کیفے جا رہے ہیں تو وہ بلکل نہیں کچھ بھی کھا رہی تھی اور یہ مزیٹو تھا سیدو کے لیے اس نے بگوایا تھا سٹرابری فلیور میں اور مجھے بلو بیری میں پسند تھا تو میں نے وہ مغوا لیا اپنے لیے اور ہم نے اچھے سے کھانا وغیرہ کھایا وہاں پہ کچھ ٹرائم بیٹھے اور اس کے بعد پھیرہ میں کچھ کام تھا مجھے کیر فور میں جانا تھا اور اس کے بعد مجھے جانا تھا چائنا مارکیٹ میں بھی وہاں سے اس حضرت نے اپنے لیے کچھ چیزیں لینی تھی اور کچھ مجھے بھی چاہیے تھی تو ہم لوگ رہے ہیں یہاں سے کھانا وغیرہ فنش کر کے تو سامنے ہی تھا بلکل کیر فور کیر فور اور یہ جو کیفے ہیں یہ بلکل آمنے سامنے ہی ہیں بلکل مکڈونل کے پاس اور کچھ لوگ بہت باتیں کر رہے ہیں بڑی لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں تو میں نے سب کو اگنور مارنا ہے میں نے کبھی کسی کے بات کی طرف دھیان نہیں دینا کوئی کچھ بھی کرے سب کی اپنی اپنی چوائس کسی کو اچھا لگے یا برا لگے ان کی اپنی ترتیب ہے کہتے ہیں لوگوں کی باتوں سے نہ خود کو پریشان کرے کبھی جتنا آپ لوگوں کی باتیں سنیں گے نہ آپ کبھی بھی زندگی میں سکون نہیں ڈھونڈ پائیں گے اور سیریسلی یہ سچ بات ہے ذرا وہ کہتے ہیں اپنی ذات اپنی بات پر بھی کبھی سنا کر ذرا اپنی منزل کے بارے میں کبھی سوچا کر آئیں گے لوگ تمہیں گرانے کافی تو اپنے کاروان کی طرف ہی اپنی نظر رکھا کر تو مجھے فرق نہیں پڑتا کوئی کچھ بھی بولتا رہے تو بس ہیس بڑھ کی سپورٹ ہے وہی بس الحمدللہ میرے لیے کافی اور میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے مجھے لوگوں کی باتیں نہیں سننی نہیں سننی نہیں سننی کوئی کچھ بھی بولتا ہے بولتا رہے اپنی اپنی ہر ایک کی ذہنیت ہوتی ہے کوئی کسی کے بارے میں اچھا سوچتا ہے اور کوئی کسی کے بارے میں برا لیکن میرے بارے میں جو بول رہے ہیں یا کر رہے ہیں نا کرنے دیں ان کو باتیں الحمدللہ مجھے میرے ساتھ میرا رب ہے وہ میری بات سنتا بھی ہے میں اپنے رب سے بات کرتی ہوں مجھے ضرورت نہیں کسی کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرنا اور فائنلی ہم لوگ وہاں سے نکلے تو کیفے چلے گئے تھے ہم لوگ ادھر چلے آگے تھے کیر فور میں کیر فور میں بہت زیادہ رشتہ اور پھر ہم اندر سے آگے تھے باہر بہت ہیٹ تھی تھوڑی بارش بھی ہو رہی تھی کافی وہاں پہ تو ہم لوگ اندر سے گزر کے تو وہاں مارکیٹ میں آگے تھے چائنہ میں وہاں سے مجھے یہ پخور کجار لینا تھا جو گھر میں تھا وہ ٹوٹ گیا تھا مجھے بہت پسند آیا یہ میں نے بنشیخ خان سے لیا یہ والا اور اچھا لگا مجھے یہ کافی یہ لے لیا اور وہاں سے کچھ سیدو نے لینی تھی اپنے لیے چیزیں سیدو نہیں لینا تھا ایک فانڈیشن لیا اس نے اور ایک مسکارہ لیا تھا اور اور بھی ایک دو چیزیں لیتی اس نے یہاں سے کانٹور وغیرہ لیا اس نے یہاں سے اور بھائی کافی ساری چیزیں ہم دیکھتے رہے گمتے پھرتے رہے جلری وغیرہ بھی کافی دیکھی لیکن کچھ پسند آئی کچھ نہیں آئی تو میں نے کہا بھی کے لیے بس اتنا کرو اس کے بعد پھر صحیح انشاءاللہ نیکس ٹرم چکر لگے گا تو وہ جب چیزیں لینے پہ آتی ہے نا تو وہ ادھر ادھر بالکل بھی نہیں دیکھتی وہ کہتے ہیں نا اچھا یا برا انسان اپنی مرضی سے بنتا ہے اچھا انسان برے لوگوں میں رہ کر بھی برا نہیں بنتا بلکہ ان میں سے بھی اچھائیاں ڈھونڈ کر اپنا لیتا ہے اور حقیقت بات ہے یہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں وہ کہتے ہیں ذرف تو اپنا ہے فطرت ایمان تو اپنا ہے تو کوئی اور کیسے آپ کو برا بنا سکتا ہے آپ کی مرضی کے بغیر تو سیریسلی اپنی مرضی کے بغیر کوئی بھی برا نہیں بن سکتا تو فائنلی ہم واپسی کے لیے ٹکٹ ہو گیا تھا ہمارا ہم واپس آ رہے تھے اور یہ جو چیزیں لیتی اس نے اپنے لیے فانڈیشن تھا یہ اور یہ تھا کنٹور اور لیشز بھی لیے تھے اس نے بلکہ میں نے یہ کہا تھا لے لو اچھے لگتے ہیں تو یہ چیزیں میں نے اس کو لے کے دین تھی اور یہ تھا میرا ولوگ اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور لائک کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا جو نئے ہو وہ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن شائل کے نام سے اس کو بھی فالو کریں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آئی ہاپ کیا اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا ہے تو ضرور 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 لائک کرنا ویڈیو کو اور مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتانا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور یہ ساری چیزیں آپ کو کیسی لگی ہیں مجھے پخور بلاجار بہت بہت اچھا لگا اور میں نے یہ دل سے خریدا ہے اور اپنا بہت سارا خیار رکھے گا till then take care اللہ حافظ